ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر شیر کے تشکیل کا بانی ہے حسین پروازِ تخیل کی جوانی ہے حسین ہر مصرِ اولا کو محمد کہیے اسلام تیرا مصرِ ثانی ہے حسین اے آدم کے وارث حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام اے نو علیہ السلام کے وارث حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام اے انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے حسین علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام اے نانا کے شریعت کے لیے اپنا گھر بار لٹانے والے حسین آپ پر ہمارا سلام اسلام تو یزید کے محلوں میں نہیں تھا تو پسر ساتھ کے لشکر میں نہیں تھا تو شمرو خولی کے خیموں میں نہیں تھا بلکہ تون خدا پرست اور حق نوازوں کے ساتھ تھا جو تین دن کی بھوک و پیاس مسائب و عالم کے حجوم میں خوف و حراس کی منزلوں میں دشمنوں کے نرغے میں گرم ہواوں کے جھوکے میں آفتاب کی حدت میں گرمی کی شدت میں اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے اے اسلام تو کربلا والوں کے ساتھ تھا انہی کے ذکر کے ساتھ ہے اور قیامت تک رہے گا بے شک تیرا نام حسین ہے اور حسین کا نام اسلام ہے حسین کا رشتہ اسلام سے دو سگے بھائیوں کا تھا ایک ہی آغوش میں ایک ہی ماحول میں ایک طرف اسلام پروان چڑتا رہا تو دوسری طرف حسین کی پرورش ہوتی رہی اس لیے حسین نے تیہ کر لیا کہ ہمیں نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے امہ کی لہت کو خدا حافظ کہنا پڑے بھائیہ حسن کی قبر کو خدا حافظ کہنا پڑے لیکن میں اسلام کے وقار کو مٹنے نہ دوں گا یہ تیہ کر کے حسین علیہ السلام نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور یہ حسین نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا بلکہ حسین علیہ السلام کے سامنے وہ مجبوریاں تھیں کہ نانا کے دین نانا کے شریعت کے تحفظ کے لیے حسین نہیں چاہتے تھے کہ نانا کے شہر میں خوریزیاں ہوں خون بہایا جائے اس لیے علی کے فرزن فاطمہ زہرہ کے لخت جگر جسے فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا اس حسین نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارے بابا علیہ مرتضی کو جس دین کے تحفظ کے لیے سر پہ ضربت کھانی پڑی میری ماں کی پسلیاں ٹوٹیں میری ماں نے مرسیہ پڑھا نانا آپ کے بعد آپ کے امت نے ہم پہ اتنے ظلم کیے ہیں کہ اگر دن پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے یہ حسین انہی کی تو فرزن ہیں یہ وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بابا اپنی ماں کا وہ صبر کا جوہر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ علی کے بیٹے حسین ہیں اپنے بابا سے درس لیا ہے اپنے بابا کو حسین نے دیکھا ہے کہ وہ علی جو ہر جنگ کے اندر ہر میدان میں علی ہر جنگ کا فاتح ہے علی کی شجاعت کا جوہر ہے دنیا جسے فراموش نہیں کر سکتی لیکن انہی حسین نے اپنے نانا رسول اکرم کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا ہے حسین نے دیکھا کہ نانا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جو امت در پر سلام کرنے آتی تھی اس امت نے نانا کے بعد نانا کی آل کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے آگ اور لکڑیاں لائی گئیں گھر کو جلایا گیا بطول رسول کی بیٹی جو اٹھارہ سال کے عمر میں ضعیفہ نظر آنے لگی یہ نانا کی امت نے رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا ستم کیا کہ رسول کی بیٹی مرسیہ پڑھے آپ کی زندگی میں یہ مسلمان میرے در پر سلام کرنے آتے تھے نانا آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد آئیے آ کر کے دیکھئے امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی تاریخ اس منظر کو نظرانداز نہیں کر سکتی کہ ہر میدان کا فاتح علی جس کی نظروں نے یہ دیکھا کہ رسول کی بیٹی جس نے علی سے کبھی کوئی تمنا نہیں کی علی سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی وہ جو علی کے تقوے میں علی کی عبادتوں میں مددگار فاطمہ زہرہ رسول کی بیٹی جو اپنے بابا رسالت ماپ کے لیے ہر منزل کے اوپر مددگار ثابت ہوئی تاریخ اسے بھی نظرانداز نہیں کر سکتی کہ حضرت رسالت ماپ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی شہادت کے بعد مرسل آزم نے جو تنہائی محسوس کی تھی اس تنہائی کو دور کرنے والی کا نام فاطمہ زہرہ ہے اس تنہائی کو دور کرنے والی کا نام بطول ہے اس تنہائی کو دور کرنے والے کے نام ازرا ہے رازیہ ہے مرضیہ ہے صدیقہ ہے طاہرہ ہے اس لیے مرسل آزم نے کہا تھا فاطمہ صرف میری بیٹی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی ماں ہے اس لیے کہ فاطمہ جب بابا گھر سے باہر دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے امت کو سرات مستقیم پر تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو فاطمہ اندیشوں سے کاب جاتی تھی جب مرسل آزم گھر میں تشریف لاتے تھے تو کبھی امت کی طرف سے کیے گئے مظالم کبھی خون میں نہائے ہوئے بابا کو دیکھتے تھے کبھی اوجھڑیاں پھیکی جاتی تھی لیکن فاطمہ زہرہ ایک طرف اپنا رخ کر کے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے بابا کے سامنے کبھی اس انداز میں نہیں آتی تھی کہ بابا اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھیں فاطمہ تنہائی میں بیٹھ کے بابا کے ان مظالم کو دیکھ کر کے آنسو ابتباہ لیا کرتی تھی لیکن اس سے پہلے کہ گھر کے دوسرے اور افراد مرسل آزم کے طرف متوجہ ہوں فاطمہ اپنے بابا کے قریب جاتی آنسووں کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہوئے فاطمہ اپنے بابا کے جو ظلم کیے گئے تھے ان زخموں پر مرہم رکھتی تھی فاطمہ پیروں کو صاف کرتی فاطمہ ان زخموں کو صاف کرتی جاتی تھی عزیزوں کیا تاریخ سے فراموش کر پائے گی کہ رسول کی تبلیغ میں ہر لمحہ مددگار فاطمہ اور کیا ہوا رسولت ماب کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جس انداز میں ظلم کیا گیا ہے علی نے یہ منظر دیکھا کہ دروازے کے اوپر امت آئی اور آنے کے بعد دروازے کو پہلو پہ فاطمہ کے گرایا گیا دروازے کو آگ لگائے گئی فاطمہ کے شکم میں محسن کے شہادت ہوتی ہے فاطمہ چیخ بھرتی ہے بابا آؤ آ کر کے دیکھو امت نے کیا حال کیا ہے لیکن تاریخی سے نظر انداز نہیں کر سکتی ہے کہ فاطمہ کے آنکھوں میں آسو تھے علی نے کس انداز میں فاطمہ کی چیخ سنی فاطمہ کا مرسیہ سنا لیکن یا علی آپ کی شریک حیات جسے آپ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں وہ فاطمہ مرسیہ پڑھ رہی ہے وہ فاطمہ کی چیخ کی آواز آسمانوں نے سنی ہے ہواوں نے سنی ہے یا علی آپ نظر انداز کر رہے ہیں عجب نہیں علی آنکھوں میں آنسو لا کر کے دنیا کو پیغام دیں یا علی آپ کی شریک حیات آواز دے رہی ہے یا علی آپ کی شریک حیات نے چیخ ولن کیے ہائے بابا شکم میں میرا محسن شہید ہو گیا یا علی آپ خاموش بیٹھے ہیں علی آواز دیں گے کہ میں کیا کروں میرے ہاتھوں میں انبیاء کی امانتیں ہیں اگر میں اس پر لبیک کہوں میں اس آواز پر اس مرسیہ پر دھوڑوں تو انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی علی نے سمر کا وجوہر پیش کیا ہاں اس کے بعد کیا ہوا تاریخ نظر انداز کر پائے گی بابا کے جانے کے بعد رہلت کے بعد فاطمہ مرسیہ پڑھ رہی ہیں اور جب مرسیہ پڑھتی ہیں تو امت نے آ کر کس بات کی شکایت کی ہے کہ یا علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں فاطمہ نے اپنے بابا پہ جو رونا شروع کیا تو امت کو یہ بھی برداشت نہ ہوا آخر کار فاطمہ نے ایک جگہ معین کر لی اپنے بچوں کو لے کر کے اس جگہ چلی جاتی ہیں اور بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی ہیں ایک روز فاطمہ گھر لوٹ کے آئیں جیسے ہی گھر آئیں علی نے دیکھا کہ فاطمہ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے علی نے پوچھا اے رسول کی بیٹی اے بطول کہ آج بابا بہت یاد آئے فاطمہ نے آواز دی علی ابل حسن بابا کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے بی بی آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے آواز دی علی چہرے کا رنگ جو زرد ہو رہا ہے اس کا جہاں بابا کا غم ہے وہیں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو لے کر جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کے روتی تھی امت نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے آج میں تھوپ میں بیٹھی پورے دن اپنے بابا کو یاد کر اپنے بچوں کے ساتھ روتی رہی آپ اندازہ لگائیں کہ مسئیبتیں یہی ختم نہیں ہوتی ہیں آخر کار اٹھارہ سال کے عمر میں بطول نے آنکھیں بند کر لی رات کی سناٹے میں تنہائی میں تاریخی سے فراموش نہیں کر سکتی ہے کہ بطول نے کچھ وسیعتیں کی میں آپ کے سامنے وسیعتیں نہیں پیش کر سکتا میں کربلا کے طرف روانہ ہوں آپ کے ذہنوں کو اہلِ بیعت پر جو مسئیبتیں پڑی ہیں یہ کربلا میں کس انداز میں رونما ہوئیں آپ سماعت کرتے جائیں رسول کی بیٹی کو رات کی تنہائی میں جب پورے مدینے کے امتِ رسول چیند کی نین سو رہی تھی سکون کی نین سو رہی تھی تو ایک گھر سے تنہائی میں تاریخی میں ایک جنازہ نکلتا ہے اس جنازے کے آگے آگے ایک بولا صحابی اسے تاریخ نے سلمان کہا ہے وہ سلمان چراغ لیے ہوئے پیچھے کچھ افراد رات کے سناٹے میں تنہائی میں تاریخی میں یہ جنازہ لاکے دفنے کر دیا جاتا ہے اب علی کے سر ذمہ داریاں ہیں اس لیے کہ علی کے پاس حسن ہیں حسین ہیں زینب ہیں امِ کلسوم ہیں یہ وہ افراد ہیں جنہیں کربلا جانا ہے اور کربلا جا کر کے دین کی حفاظت کرنی ہے ان میں حسن کو جامِ شہادت نوش کرنا ہے حسن کے جنازے پہ بھی تیر برسائے جائیں گے تاریخ یہیں پہ خموش نہیں ہوتی بلکہ آگے بڑھ کر کے جو ظلم کا منظر پیش کرتی ہے اسے دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی علی خموشی کے ساتھ یہ سارے مناظر کو دیکھ رہے ہیں امت نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے آخر کار وہ دن بھی قریب آتا ہے جب ایک روزہ دار کو انیسویں رمضان کے صبح ضربت لگائی جاتی ہے جیسے ضربت لگائی گئی علی کے سر سے خون بہا چاہنے والے گلیم میں لپیٹ کر چٹائی میں لپیٹ کر علی کو گھر لے کر کے آتے ہیں بیٹیوں نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا ہائے میرا روزہ دار بابا کس کا کیا بھی گاڑا تھا علی نے علی تو ہر ایک کی مدد کرتے تھے علی تو ہر یتیم مسکین سائلوں کی مدد کرتے تھے علی تو خاموش تھے علی تو صبر کر رہے تھے لیکن وہ دن قریب آتا ہے کہ کسی رمضان کو علی بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اب پنجتن کے افراد میں اگر دیکھا جائے تو صرف حسن و حسین بچے ہیں رسول کی اس آل کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا حسن کو بھی زہر دیا گیا جگر کے بہتر ٹکڑے گرے گھر سے جنازہ نکالا جاتا ہے بہنوں نے کفن پنھایا گھر سے جنازہ باہر نکلا جیسے ہی گھر سے جنازہ باہر نکلتا ہے حسین چاہتے ہیں کہ نانا کے پہلو میں دفن کر دیں لیکن نانا کے پہلو میں دفن کرنے کی جب بات آئی تو جنازے پہ تیر برسائے گئے جنازہ واپس گھر میں لوٹ کر کے آ جاتا ہے دوبارہ کفن پنھایا جاتا ہے جنازے پہ اتنے تیر پیوس تھے جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی ہے کیا مسائب یہیں ختم ہو گئے نہیں حسن کے بعد تاریخ نے ایک منظر اور پیش کیا حسین تنہا ہیں حسین کے ساتھ زینب و مکل سوم ہیں آخر کار اٹھائیس رجب کی وہ تاریخ آہی جاتی ہے جب حسین آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے نانا رسول کے روزے پہ جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں نانا اب ہمیں وطن میں نہیں رہنے دیا جاتا ہے اے نانا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے حسین کو اپنے پاس بلا لیں آواز آئی میرے لال میں اگر تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا تو دین کو بچائے گا کون اے میرے لال حسین اٹھو نانا کے شان سے اٹھو عظم و استقلال سے اٹھو اے میرے لال تجھے یاد ہے نا جب میں دین کی حفاظت کے لیے اٹھا تھا تو تنہا نہ اٹھا تھا گودی میں تجھے لیا تھا انگلی پکڑے تیرے بھئیہ حسن کو لیا تھا حسن کے ساتھ میری بیٹی زہرہ تھی زہرہ کے پشت پر میرا پشت پناہ علی تھا اے میرے لال تم بھی نانا کے شان سے اٹھو مباہلے کے انداز سے اٹھو میرے لال حسین میں نے گودی میں تمہیں لیا تھا تم اپنی گودی میں اپنے لال علی ازغر کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے ترے بھائی حسن کو لیا تھا تم حسن کے جان قاسم کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنے قوت بازو علی کو لیا تھا تم اپنے قوت بازو عباس کو لے لینا اے میرے فرزن میں نے اپنی بیٹی زہرہ کو لیا تھا تم ثانی زہرہ زہنب کو لے لینا ہائے میرے فرزن میری ہمشبی علی اکبر کو لے لینا اپنے اٹھارہ سال کے اکبر کو ساتھ لے لینا تاکہ کربلا میں حق و باطل اور اسلام و کفر کا آخری فیصلہ ہو جائے حسین نے نانا کا اشارہ لیا اٹھے اور اٹھنے کے بعد نانا کی لحظ سے آواز آئی میرے لال تین دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چائن شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتیوی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول السقلین گھر میرا چھوڑ کے جاتا ہے میرا لال حسین حسین نانا کی لحظ سے اٹھے نانا خدا حافظ اور اس کے بعد حسین اپنے بھئیہ حسن کے پاس آئے ماں کے پہلو میں سونے والے بھائی کے پاس آئے اور آنے کے بعد بھائی کی قبر سے لپٹ گئے بھئیہ حسن میں جا رہا ہوں خدا حافظ بھئیہ وطن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بھئیہ مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بھئیہ گواہ رہنا میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں مجھے مجبور کیا گیا ہے جانے کے لیے جا میرے بھائی خدا حافظ میرے لال قاسم کو ساتھ لے لینا حسین حسین وہاں سے اٹھے آئے ماں کی لہت پر لپٹ گئے ماں کی لہت سے اممہ میں جا رہا ہوں اممہ خدا حافظ ماں کی آواز آئی میرے لال تجھے وہ وقت یاد ہے نا جب مجھے کفن پنایا گیا تھا سب مجھ سے رخصت ہوئے تھے حسین تم نے ہی تو کہا تھا اممہ جب تک آپ آواز نہ دیں گی حسین نہ آئے گا میرے لال بندے کفن ٹوٹے تھے تو میرے کلیجے سے الگا تھا میرے لال نانا نے کیا کہا آواز دی اممہ نانا نے خدا حافظ کہہ دیا بھائیہ حسن نے کیا کہا کہ بھائیہ نے بھی خدا حافظ کہہ دیا آواز دی میرے لال میں تجھے خدا حافظ نہیں کہوں گی تیرا قافلہ پیچھے پیچھے ہوگا تیری یہ ماں قافلے کے آگے آگے ہوگی اے میرے لال میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے حسین ماں کی لہے سے رخصت ہوئے آئے گھر کے اوپر گھر پہنچے ہی تھے کہ ایک بہن بے چین ہے آج بھائی کو آنے میں تاخیر ہو گئی آج بھائی کو آنے میں دیر ہو گئی جیسے ہی گھر پہنچے بہن نے بھائی کے قدموں کی آہٹ سنی آواز دی بھائیہ حسین کہاں رہ گئے تھے آواز دی میں نانا سے رخصت ہونے گیا تھا امہ سے رخصت ہونے گیا تھا بھائیہ سے رخصت ہونے گیا تھا آواز دی بھائیہ خیریت تو ہے آواز دی بہن میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں زینب نے کہا بھائیہ تو کیا ارادہ ہے کہ بہن تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے آواز دی بھائیہ اچھا ہے ایک بات بتاؤ اگر آج امہ زندہ ہوتی تو کیا تمہیں تنہا جانے دیتی بھائیہ تیرے حصے کی زینب تیرے ساتھ چلے گی حسین نے کہا جاؤ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو حسین کی بہن علی کی بیٹی زہرہ کی ثانی یہ زہرہ زینب جسے کربلا کے بعد کوفہ و شام کی منزلیں تین کرنی ہے وہ زینب بھائی سے اجازت لے کر کے اپنے شوہر کے قریب پہنچی شوہر سے اجازت لیا اور ایک عجیب منظر ہے آپ تصور کریں کہ کسی انسان کو مجبوری میں اگر اپنا وطن چھوڑنا پڑے تو وہ کیسے وطن کو چھوڑے گا وہ کیسے وطن سے رخصت ہوگا الفراق الودا کی صدائیں مدینہ کے درود دیوار کو ہلا رہی ہیں حسین حسن سے مدینہ کے درود دیوار کو دیکھ رہے ہیں یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا ہمیں پیار کرتے تھے یہ وہی مدینہ ہے جہاں نانا کے فشت پر سوار ہو کر میں نے امہ بطول کے گھر سے لے کر مسجد نبی تک ترچکر لگائے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں نانا نے ہر منزل کے اوپر ہماری عظمتوں کو ہماری محبتوں کو پہچنوایا تھا آج حسین کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے حسین تنہا ہے بھائیہ حسین زینب آپ کے ساتھ چلے گی حسین زینب کو ساتھ لیا اس لیے کہ حسین کربلا کے فاتح ہیں اور زینب شام کی فاتح ہے کربلا میں جب سب اجڑ جائے گا کربلا میں جب سب مارے جائیں گے یزید نے ایک سازش کیے یزید یہ چاہتا ہے حسین کو وہاں قتل کیا جائے جہاں کسی کو حسین کی مارے جانے کی حسین کے قتل کیے جانے کی حسین کے شہید کیے جانے کی کسی کو خبر نہ لگے لیکن علی کی بیٹی نے یہ عظم کر لیا ہے کہ میں اپنے بھائیہ کی مظلومی کو میں بابا کے قاتل کو میں بھائیہ حسین کے قاتل کو میں امہ کے قاتل کو میں بھائیہ حسین کے قاتل کو بے نقاب کروں گی زینب نے اس سفر میں بھائی کے ساتھ یہ عظم کیا بس کیا تھا محملے سجائی جانے لگیں اماریاں تیار کی جانے لگیں سب سوار ہو رہے ہیں لیکن میں اپنے سننے والوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ تم محرم میں روتے کیوں ہو تم آنسو کیوں بہاتے ہو تم حسین کا غم کیوں کرتے ہو میں سوال کر رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں مجھے بتائیں اگر سفر میں آپ جا رہے ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین ہو کہ میں لوٹ کے نہیں ہوں گا اگر کوئی بیٹی بیمار ہو اور یہ کہے مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور آپ کو یقین ہو کہ میں لوٹ کے نہیں ہوں گا تو اس بیٹی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہوگا حسین کو پتا ہے پھر اپنی اس بیٹی کو سب کے ساتھ حسین کیوں نہیں لے جا رہے ہیں اس کی وجہ اس لیے کہ رسول کی بیٹی جن کا نام فاطمہ ہے فاطمہ کی ہو بہو تصویر جسے فاطمہ سغرا کہتے ہیں حسین کی بیٹی ہے حسین نہیں چاہتے کہ وہ ماں جو دربار سے خالی ہاتھ لوٹ کر کے آئی ہے وہ ماں جس کے اٹھارہ سال کے عمر میں بال سفید ہو گئے ہوں وہ ماں جس کے اوپر اتنے ظلم کیے گئے ہوں کہ جس میں مرسیہ پڑھا ہو اب میری ماں کے تصویر بلوہ عام میں نہ لے جائی جائے بازاروں سے نہ گزارا جائے اس لیے اپنی بیمار بیٹی کو تسلی و تشفی دیتے ہیں اپنی بیمار بیٹی سے بار بار کہتے ہیں بیٹا تم یہی رہو ایک ایک سے منتیں کرتی ہے ایک ایک سے ہاتھ جوڑتی ہے چچا عباس ساتھ لے چلو عباس خاموش ہیں اس لیے کہ مشیعت امام یہ ہے امام کا ارادہ یہ ہے کہ سغرہ کو نہ لے جائے آ جائے زینب پھپی کے پاس آتی پھپی اممہ کیا مجھے نہ لے چلوگی آواز دی بابا سے اجازت لے لو ہر بی بی کے پاس گئی ایک ایک سے منتیں کی سغرہ آنسو بہا رہی ہے لیکن حسین جیسا باپ سغرہ جیسی بیٹی کتنی محبت ہوگی باپ اور بیٹی میں لیکن حسین اپنے ساتھ نہیں لے جاتے اس لیے کہ ماں کی تصویر کو بلویام میں نہ لے جائے جائے بس حسین کا یہ قافلہ اٹھائیس رجب کو مدینے سے چلنے کے لیے آمادہ ہے جب سغرہ سب سے منتیں کر چکی تو سغرہ اپنے چھوٹے سے بھائی جس کی عمر کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ کی ورخ گردانی اگر کی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے حسین کا پندرہ روز کا بیٹا اسے تاریخ نے علی ازغر کہا ہے اس علی ازغر کو اپنی آغوش میں لے کر بیٹھ گئی ازغر سے پیاس کرتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہیں بھائی علی ازغر سب جا رہے ہیں تم نہ جاؤ بہن کی تنہائی کا ساتھ بن جانا بہن جو اس تنہائی میں اکیلی رہے گی دیواروں سے ٹکرائے گی کوئی بھائی ساتھ نہ ہوگا اپنی بہن کے ساتھ رہ لو لے گی ازغر بہن سے لپٹ گئے اور سغرہ خوش ہوتی ہیں ایک ایک سے کہتی ہیں دیکھو میرا بھائی علی ازغر میرے ساتھ ہے اب سب جاؤ علی ازغر میرے ساتھ رہے گا بی بیوں میں کوہرام برپا ہو گیا اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ سغرہ کو نہیں جانا ہے ازغر کو جانا ہے سغرہ اپنے بھائی کو کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں کسی نے خبر دے دی جا کر کے کہ بی بیوں میں کوہرام برپا ہے اس لیے کہ علی ازغر بہن کی آغوش نہیں چھوڑتے ہیں بجیسے یہ خبر ملی خسین آئے بیٹی نے باپ کو آتے ہوئے دیکھا آنکھوں میں آسو لے کے کہتی بابا ازغر کو لینے کے لیے تو نہیں آئے ہو نا آواز دی سغرہ میں ازغر کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں مگر میں ازغر سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں بابا میں سمجھ گئی آپ ازغر کو لینے کے لیے آئے ہو بابا ٹھیک ہے ایک شرط ہے بیمار بیٹی کی بتا میری لادلی میری بیٹی کیا بات ہے آواز دی بابا ازغر اگر اپنی مرضی سے چلا جائے تو بابا لے جاؤ ہاں بی بیوں سے کہہ دو مجھ سے کوئی زبردستی نہ کرے ازغر کے ساتھ بھئی سننا تھا حسین نے کہا بیٹا مجھے ازغر سے کچھ باتیں کرنی ہے حسین قریب پہنچے اللہ جانے ازغر کے کانوں میں حسین نے کیا کہا کہ ازغر نے بہن کی آغوش چھوڑی باب کی آغوش میں آگئی سغرہ رو کے پوچھتی بابا اتنا تو بتا دو ازغر کے کانوں میں کہا کیا ہے جو سغرہ اکیلی رہ گئی آواز دی میں لادلی بیٹی میں نے کچھ نہیں کہا میں نے ازغر سے صرف اتنا کہا ہے ٹھیک ہے ازغر تو بہن کے ساتھ مدینے میں رہ لے تیرے حصے کا گردن پہ تیرے آنے والے تیر کو حسین اپنے گردن پہ لے لے گا یہ سننا تھا کہ ازغر کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ بابا حسین کی گردن پہ تیر چلے اور میں مدینے میں رہ جاؤں ازغر نے بہن کو خداحافظ کہا حسین کی یہ بیٹی تنہا رہ گئی در پہ آئی قافلہ نظروں کے سامنے سے اوچھل ہوتا چلا گیا رو رو کے صغرہ ہاتھ ہلا کر ہرے کو خداحافظ کہتی رہی اے جانے والوں خداحافظ اے جانے والوں خداحافظ جاؤ میں نے تجھے رب کے حوالے کیا لیکن کسی کو کیا پتا کہ یہ صغرہ تنہا رہ جائے گی دس محرم سن اکسٹھ ہجری کو حسین کا یہ قافلہ صغرہ کے یہ چاہنے والے سب کربلا میں مارے جائیں گے